حیمت جلعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار سیدھی بات ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگ کے سامنے کچھ اہمترین خبریں کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیہ لے کر کے حاضر ہوا ناظرین اگرامی کس طرح دہلی سرکاری اسکلوں میں ہجاب کو لے کر فیصلہ لیا گیا ہے اور یوکرین سے آری الگ الگ طرح کی تصاویر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کس طرح بوال مچا ہے لیکن ہی یوکرین پہلے کیا کرتا تھا اور کس کا ساتھ دیا تھا یوکرین میں موجود ہندوستانی جنگزدہ علاقوں سے دور رہنے کے لیے ہندوستانی سفارت خانہ نے مشورہ دیا ہے تو وہیں پر خبر آ رہی ہے کہ اس وقت پرمود متعلق اور چہیترا کندہ پرا جو لگاتار زہر پھیلاتے ہیں کرناٹک میں ان کو کلبرگی زلے میں اس وقت جو ہے پابندی آیت کر دی گئی داخل ہونے سے روسی ٹینگ سے کچھلی جانے والی کار میں سوار بزرگ قاتل کیس طرح بج گئی اور یوکرین سے مچالک ہو پانچ حقائق جن کا جاننا بہت ضروری ہے ہیرے کی ناعلامی سے کس طرح ایک نوجوان کروڑ پتی بنا اور بھی بہت ساری چیزیں ناظرین گرامی کہ اس وقت کا سب سے بڑے منافق اگر کوئی ہے تو وہ یویے کی سربراہ آپ کہہ جا سکتے ہیں یہ کیوں میں کہہ رہا ہوں انسیٹ عربیہ کے ایک انگریزی ویب سیٹ میں چھپے ایک رپورٹ کے حوالے سے میں کچھ تفصیلات رکھوں گا سے پہلے ناظرین گرامی آپ لوگوں سے درقاس تھے کہ جنہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں ہمارے ان ویڈیوز کو دوسرے تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے ناظرین گرامی آئیے سب سے پہلے اس وقت میں آپ کو یویے ای کی منافقت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے ایک ویب سائٹ ہے انسائیڈ عربیہ کے نام سے اس میں پچیس فروری کو سی جے ورلیمین نے ایک مضبون لکھا ہے کہ کس طرح یویے ای نے ایک جرنلسٹ کو کہیں یا ایک ریپورٹر کو کام سے باہر کر دیا اس کو جاب سے نکال دیا صرف اس وجہ سے کہ اس نے بھارت میں ہونے والی ہندوطوہ گروپوں کی جانب سے مسلمانوں پر ہونے والی ظلم و ستم کے بارے میں لکھا اور جو کچھ یہاں پر مسلمانوں کے خلاف اقلیتوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس کو لکھنے کی کوشش کی اس سے آپ صاف اور واضح طور پر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے سب سے بڑے منافق بنے ہوئے ہیں عرب حکمران ظاہر سے بات ہے کہ ایک دوسرے دھرم سے تعلقنے والا ایک شخص بھارت میں جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے جس طرح کا جس طرح کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے اس کو کھول کھول کر کے بیان کرنے کی کوشش کی تو اس کو جو ہے کام سے ہی نکال دیا گیا اس کے تفصیلات یہ ہیں کہ جو ہے جس کو نکالا گیا ہے اس کا نام ہے ریچائل چترہ اور یہ ڈوبی بیس کی فاربیس میڈل ایسٹ کی فاربیس جو میڈل ایسٹ کا ایک اخبار ہے اس میں کام کرتی ہے اور کام کر رہی تھی اور یہ انڈیا میں ہی پیدا ہوئی آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلقنے والے ریوٹرز انسٹیوٹ نے ان کا ایک مضمون شائع کیا تھا اس کو شائع کرنے کے دو دن کے بعد ہی فاربیس جو کہ ڈوبی بیسٹ ایک کمپنی ہے اس کو کام سے نکال دیا جو ایک ایجنسی ہے میڈیا کی ناظرین گرامی اس سے صاف اور واضح تو پر پیغام جاتا ہے جبکہ انہوں نے جو مضمون میں لکھا ہے اور کیا کیا لکھا ہے وہ ساری چیزیں اس میں انہیں دو ہزار چودہ سے لے کر کے دو ہزار بیس کے پیریٹ کے درمیان میں کیا کچھ ہوا مسلمانوں کے ساتھ کس طرح بھارتی یا جنتہ پارٹی کے حکمرانوں رویہ رکھا اور حجاب کا معاملے کو لے کر کے بہت ساری چیزوں کو اس نے جو ہے پیش کرنے کی کوشش کی ہے بہت سارے لوگوں سے اس نے بات بھی کی اور سمجھنے کی کوشش کی تب جا کر کے ریچائل چیترا نے یہ مضمون لکھا تھا اور اس مضمون کو شائع کیا تھا آکسفورڈ نیورسٹی بیس کے ریوٹرز انسٹیوٹ نے تو جیسے یہ مضمون شائع ہوا تو اس کے دو دن کے بعد ہی فارویس نے ان کو نکال پھینگا جو ڈوبئی کی ہے اس سے صاحب فروازے طور پر پیغام جاتا ہے کہ اس وقت جو ہے کس طرح سے ڈوبئی خود جو ہے مسلمانوں کے لئے ایک زہر بنا ہوا ہے اور جو لوگ سچ بولنا چاہتے ہیں یا ہندو توہ گروپ جو بھارت میں اس وقت لگاتا رقلیتوں پر مظالم ہو رہے ہیں اور وہ اس کو چھپانا چاہتے ہیں پوری دنیا سے تو اس میں بہمترین کردار خود یو یہ ای بھی کہہ رہا ہے اب اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات کیا ہو سکتی ہے آپ اس کا اندازہ لگائیں اس کا پورا کا پورا مضمون اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ گوگل میں جائیں انسائیڈ عربیہ مارے جس کو وائس آف دے عرب پیپل کے نام سے دیا گیا ہے جو مشہور صحابی ہیں بہہ کر ناج نگرہ میں آئیے اب آگے بڑھتے ہیں اور یوکرین سے آئیے بھی مختلف تصاویر دیکھتے ہیں یوکرین پر حملے کے بعد پوری دنیا میں واویلہ مچا ہوا ہے سب لوگ جو ہے وہ رشیہ سے کہہ رہے ہیں کہ روک جائیں پابندیاں آئیت کی جا رہی ہیں لیکن ایک ایک تصویر آپ دیکھتی جائی ہے یہ ہے غزہ پٹی کی وہ تصویر جہاں پر جو ہے لگاتار حملے ہوتے ہیں برباد کر دیے جاتے ہیں لیکن دنیا کا کوئی ملک بولتا نہیں ہے آج یوکرین پر جو کچھ ہوا اس پر سب بول رہے ہیں آئیے ایک تصویر یہ ہے یہ ہے فلسطین کی تصویر ایک طرف اور دوسری طرف ہے یوکرین کے خاتون جو اپنے بچے کو تھامی ہوئی ہے تاریخ اپنے آپ کو بار بار دھوراتی ہے ناظرین گرامی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عراق پر جب امریکہ حملہ کر رہا تھا اس وقت یوکرین نے پوری طرح سے سپورٹ کیا تھا امریکہ وہاں کے مسلمانوں کو نست و نابود کرنے کے لیے آج وسی کے دھرم کے لوگ وسی کے ملک پر حملہ کر کے وہاں تخت و تاراج کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں یہ تساویج دیکھ لیجئے گا الگ الگ طرح سے جو آ رہی ہیں اس سے آپ واندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت یہ ایک تصویر بھی ہے ظالم اسرائیلی فوجی کی کہ کس طرح ایک بزرک شخص کو جو ہے وہ حرانسہ کر رہا ہے بندوخ کی نوک اس پر لگایا ہوا ہے یہ ساری وہ کہانیاں ہیں ناظرین گرامی جو روزہ نہ آتی ہیں لیکن آج یوکرین کا صدر خود جو ہے جب تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے دھرم کے لوگ نہیں ہے وہ ملک ہمارے دھرم سے تعلق نہیں رکھتا تو جو لوگ ظالم بنے ہوئے ہیں کل جو ہے وہ خود آپ کے گھر میں بھی کچھ سکتے ہیں اس کی تازہ مثال یوکرین ہے یہ دیکھئے کہ یوکرین کا صدر خود جو ہے اس وقت فوجیوں کی لباز میں میدان میں اتر کر کے لڑتا لکھائی دے رہا ہے ریشیا سے اس کے علاوہ بھی بہت ساری تباہی کے مناظر اس وقت جو ہے ناظرین گرامی یوکرین سے لگاتار نکل کر کے آ رہے ہیں اور اس سے آپ صاف اور واضح تو پہ اندازہ لگا سکتے ہیں ان تصاویر کو دکھا کر کے مجھے آپ کو یہ بتانا تھا کہ یہ وہی تصویریں ہیں جس طرح سے جو ہے پہلے ہم دیکھا کرتے تھے ایک تصویر یہ بھی دیکھ لی جائے گا دلہا دلہن ایک دن پہلے شادی ہوئی تھی دونوں فوجیوں فوج میں تھے اور دونوں بندوق تھام کر کے نکل کھڑے ہوئے یہ یوکرین کے فوجی ہیں میابیوی بس جو ہے ادھر شادی ہوئی اور در جنگ کا اعلان ہوا تو جو ہے چھوڑ کر کے نکل گئے ان کی تصویر بھی اس وقت سوشل میڈیا میں یوکرین کی میابیوی فوجیوں کی جو ہے وائرل ہو رہی ہے بہت کئیف ناظنگرہ میں آئیے اگلی خبروں کی جانے بڑھتے ہیں اور اگلی خبر یہ ویڈیو آپ کو واقعی میں ہسا دے گی کبھی کبھی جو ہے بی جے پی لیڈران کیمرے کے سامنے ایسی حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جو ان کے ایسے میمز بنتے ہیں کہ بیا نہیں کیا جا سکتا اور سوشل میڈیا میں بہت زیادہ وائرل ہو جاتے ہیں یہ ہیں ان کو خود نہیں معلوم ہے کہ صدر کا نام کیا ہے بی جے پی کے اور جو لکھا ہے انہاں نام ہے پیچھے کڑے ہوئے شخص کو جو ہے وہاں کی مقامی زبان میں اب وہ ای کا پڑھی کا لکھے ہو کہہ کر کہ جیسی ڈانٹا تو پورا جو ہے مجمع ہسنے لگا اور یہ ویڈیو وائرل ہونے لگی آپ بھی شاید اس کو دیکھیں اور سن کے اپنے چہروں پر مسکرہات لاسکتے ہیں یہاں دیکھیں پھر میں لوٹتا ہوں اوہ جیرا دیکھ اب یہ کاؤ پڑھی کاؤ اکتے ہو رام پلے تھے رام پلے پانڈے تو ہی پڑھتے ناظنگرامی کرناٹک کے کانگریس کے لیڈر صدر رامیہ ان کو اکثر اپوزیشن کہیں یا بی جے پی کے لوگ ان کو ملہ کہتے ہیں الگ الگ ناموں سے پکارتے ہیں اس لیے کہ یہ سچ بولنے میں اور حقائق کو سامنے رکھنے میں اور واضح اور کھلے انداز میں بولنے میں جو بہت زیادہ پہچانے جاتے ہیں صدر رامیہ اور بھی خصوص عقلیتی طبقوں میں یہ بہت مشہور بھی ہیں اب ایسے میں جب ایک طرف یہاں کے پجاری ان کو ملہ کہ کر پکار رہے ہیں وہیں پر ایک بار پھر وہ اولال کے سید مدنی درگاہ میں وہاں پر عرص میں شامل ہو کر ٹوپی اور پوری مسلم لباس کے ساتھ دکھائے جانے کے بعد مزید اپوزیشن کو مرچی لگ گئی ہے اور ایک بار پھر ان کو ملہ نہ جانے کیا کیا کہہ کر کے پکارا جا رہا ہے اور سیاست گرم ہو گئی ہے لیکن البتہ ان کا عرص میں شریک ہونا اور اس طرح کی لباس پہننے کی تصویریں اس تو تو واقعی موضوع گفتگو بنی ہوئی ہیں پورے کرناٹک کی سیاست میں آئیے ناظرین گرامی آپ کو لے چلوں یوکرین میں دو بڑے بم دھماکے ہوئے گیس پائپ لائن بھی تباہ کر دیا گیا ہے اور جوہری بجلی گھر ابھی تک تحال محفوظ ہے لیکن کب تک محفوظ رہے گا ایک کہاں نہیں جا سکتا جبکہ ہندوستانی سفارت خانے نے مشورہ دیا ہے جو لوگ ایک رین میں موجود ہیں کہ وہ جنگ زدہ علاقوں سے دور رہے ہیں ان کو نکالنے کی پوری کوشش ہو رہی ہیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اب تک تین تیارے جوہے طلبہ کو لے کر کے لوڑ چکے ہیں ایک ممبئے اور ایک دلی اور بھی جوہے وہاں سے لوگوں کو نکالنے کا عمل جاری ہے ناظرین اقرامی کرناٹک میں زہر پھیلانے والے پرمود مطالق کو اور چہیترہ کندہ پور کو تو آپ جانتے ہیں لگاتار زہر اگل رہے ہیں مسلمانوں کے قتل عام کی بات کر رہے ہیں کرناٹکہ میں شموگا میں مختلف علاقوں میں پریس کانفرنس کر کے یہ پورے کرناٹک کو آگ میں جھونکنے کی کوشش کر رہا ہے پرمود مطالق ایک قسم کا دہشتگرد چہرہ بن چکا ہے اس وقت ہندتوہ چہرہ بن چکا ہے لیکن اس کے خلاف پولیس کاروائی کرتی نظر نہیں آئی ہے اب جو ہے قبر آ رہی ہے کہ جو چہیترہ کندہ پور ہے جو لڑکی ہے زہر پھیلاتی ہے اور پرمود مطالق دونوں کو کلبرگی زلے میں جو ہے داقل ہونے پر پابندی آیت کر دی گئی ہے ان کی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے جگے جگے جائیں الگ الگ ریاستوں میں الگ الگ زلوں میں جائیں اور مسلمانوں کے خلاف جو شموگا کا معاملہ اٹھا کر کہ وہاں جو قتل ہوا ہے اس کو جو ہے معاملہ اٹھا کر کہ پوری طرح سے مسلمانوں کے قتل عام کی جو اپیل کی جائے ایسے یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں لیکن اب ان کو جو ہے مختلف جو ہے ازلام داخل ہونے سے خود حکومت امن کے ماحول میں بھنگ پڑے گئی اس وجہ سے جو ہے اس وقت جو ہے ان کے پابندی آیت کر دی گئی ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو چہرہ ہے نفرت بھرا چہرہ لانتی چہرہ یہ شری رام سینہ کا خومی صدر ہے پر مود متعلق آئیے ناظرین گرامی آگے لے چلوں آپ کو ایک اور خبر کی جانب اور وہ ہے کہ ہیرے کی نیلامی سے نوجوان کس طرح کروڑ پتی بن گیا ہے جہاں مدہ پردیش کی زلہ پناہ کی زمین سے ایک نوجوان کو بیش قیمتی ہیرہ ملا جس کی نیلامی سے وہ کروڑ پتی بن گیا پناہ شہر کی کشورگنج علاقے میں رہنے والے ایک متوسط گھرانے کی نوجوان سوشل شکلہ کو حالی میں کرشنا کلیانپور میں واقع ایک اتھلی کان سے چھبیس آشارہ گیارہ قیرات وزنی ہیرہ ملا تھا کل رات دیر گئے تک جارے رہنے والے ہیروں کی نیلامی میں ہیروں کی تارجیر بجیش جاڑیاں نے اونچی بولی لگا کر ہیرہ ایک کروڑ 62 لاکھ سے زیادہ میں قرید لیا ہے ممبے میں ان کی مدر جیمز اینڈ کمپنی ہے ہیروں کا کاروبار کرتی ہے اس طرح سے جو ہے اچانک ایک شخص کے ہیرے ملنے کی وجہ سے کروڑ پتی بننے کی کہانی مختلف اخبارات نے اپنے سرقیوں میں لی ہے ناظرین ایرامی یوکرین کی متعلق پانچ حقائق ایسے ہیں جن کے بارے میں ہم لوگ کو جاننا ضروری ہے جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں جن پر بڑی بڑی سلطنوتوں کا بھی اختلاف رہا ہے فرانسیسی خبر رسائی دارے ای ایف بی کے مطابق موجودہ روس اور یوکرین دونوں ہی اپنے جڑے قرون عستہ کی ریاست کیوان رس میں تلاش کرتے ہیں جو اپنے عروج میں بحر اسوس سے بالٹک تک پھیلی ہوئی تھی اگرچہ روسی صدر ولادمیر پوتین نے اپنے پانچ ہزار الفاظ کے مضمون میں اس ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ روسی اور یوکرینی یہ کھلو گا لیکن یوکرینی اپنی زبان بولتے ہیں اور اس وقت جو یوکرین ہے اس کا زیادہ تر حصہ پالش لیتوانین دولت مشترکہ کا حصہ تھا جبکہ اٹھارویں صدی کے آخری تک اس کے دوسرے علاقے قاضی اور کریمین تاتار کے زیر اثر تھے اس کے بعد ازارکی روسی سلطنت کا حصہ بن گیا حالانکہ کچھ مغربی علاقوں کا تعلق آشٹرو ہنگری سلطنت سے تھا یوکرین بعد میں سویت یونین کا حصہ بن گیا اسے جوزف اسٹالین کی پالشیوں کی وجہ سے ایک تباہکن قہد کا سامنا کرنا پڑا جس سے پچاس لاکھ سے زائد افراد حلاق ہوئے تھے کئی دہائیوں بعد سن 1991 میں سویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد ماسکو اور قیف میں کشیدگی پھر بڑک اٹھی جب یوکرینی عوام کے اکسریت نے آزادی کے حق میں ووٹ دیا اور سن 2014 میں مغربی نواز وغاوت کے بعد روسی حمایتی آفتہ صدر وکٹریا نوکووچ فرار ہو گئے ماسکو نے جزرنما کریمیا کو اپنا حصہ بنا لیا اور یوکرین کے مشرق میں علیہدگی پسندوں کی حمایت کی اس تنازے میں تقریباً چودہ ہزار افراد حلاق ہو چکے ہیں سن 2014 میں کریمیا کی روس کے ساتھ علاق اور سنعی خطے ڈومبس کو کھو دینے سے یوکرین کی معیشت زوال کا شکار ہو گئی جی ڈی پی میں چھ فیصد سے زیادہ کی کمی ہوئی اور اگلے سالے تقریباً دسویں سے تک گر گئی تھی مہنگائی بھی چالیس فیصد سے زیادہ تب پہنچ گئی اس کے بعد سے معیشت میں کچھ بہتری آئی لیکن ساڑھے چار آبادی ساڑھے چار کروڑ آبادی والا ملک یورپ کے غریب ترین ممالک میں سے ایک ہے لیکن اتنی بڑی آبادی والا ملک یورپ کے غریب ترین ممالک میں سے ایک ہے یوکرین میں عوصتاً ماہنہ تنخواہ چھ سو پندرہ ڈالر ہے ملک یورپ کو فراہم کی جانے والی روسی گیز کے لئے ٹرانزٹ فیصد پر انحساد کرتا ہے لیکن ماسکو کی نئی پائپ لائنیں جیسے نوڈ شٹریم سے نظر انداز کرتی ہے دوہزار چھے اور دوہزار نو میں تنازیات کے دوران ماسکو نے موسم سرما کے دوران یوکرین کو سپلائے میں کبھی کر دی تھی بہر قیب ناظر نگرامی چونکہ یوکرین اور رسیہ کا تنازہ چل رہا ہے تو ان کی بنیادی اختلافات کو اور کیا کچھ الگ الگ ان کے درمیان میں اختلافات ہیں اس کو جو ہے الگ الگ اخبارات بیان کر رہی ہیں یہاں کا خلاص ہمیں آپ لوگ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو بھی اس سے تاریخ سے واقعیت ہو بہر قیب مجھے آپ پر اجازت دیں انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہی بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات عظیمت جرعت و حمت کا ہے اظہار سیدھی بات یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو